کمیٹی کے سربراہ پرویس خٹک کا کہنا ہے مودی کو خوش اور ملک دشمنی کرنی ہے تو اپوزیشن مذاکرات نہیں کرے گی مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ دار اپوزیشن ہوگی پھر وزارت داخلہ جانے اور اس کا کام ریٹ چیلنج کی گئی تو حکومت فرض ادا کرے گی ہر حد تک جائیں گے پرویس خٹک کہتے ہیں ملکی مفاد کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن وزیراعظم کا استیفہ ناممکن ہے شفقت محمود بولے مدارس کے بچوں کو آزادی مارچ کے لیے استعمال کرنے کا پلان تشویشناک ہے حکومت کو مارچ یا دھنے سے کوئی خوف نہیں آئین اور نیشنل ایکشن پلان میں مسلح جتے بنانے کی اجازت نہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں چودری پرویس الہی کی ادم شرکت پرویس خٹک کا سپیکر پنجاب اسمبلی کو ٹیلی فون پرویس الہی منگل کو اجلاس میں شرکت کریں گے ادھر وفاقی وزراء پیر نورالحق قادری اور علی زیدی کی مفتی نعیم سے ملاقات جامعہ بنوریہ کے محتمیم مفتی نعیم نے حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا حکومت کی کسی پابندی کو نہیں مانتے آزادی مارچ پر امن ہوگا حکومت فوری استیفہ دے اور انتخابات کرائے جائیں اکتیس اکتوبر کو خیبر پختونخواہ سے دو کافلے نکلیں گے ایک کوہٹ سے ترنول دوسرا پشاور سے حسن عبدال پہنچے گا شیخ رشید کہتے ہیں اس بار جمہوریت پر شب خون مارا گیا تو کیسز کے فیصلے چٹ منگنی پٹ بیعہ کی طرح ہوں گے سارے چوہدری مر جائیں مولانا کو اقتدار پھر بھی نہیں مل سکتا عوام سیاسی شعور رکھتے ہیں آزادی مارچ پر نون لیگ اور جے ایو آئی میں اختلافات دور نہ ہوئے شیباز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی شیباز شریف نے آزادی مارچ میں شمولیت بلاول بٹو کی شرکت سے مشروط کر دی پیپلز پارٹی جس سطح کا وفت بھیجے گی نون لیگ کا بھی اسی سطح کا وفت شرکت کرے گا پیپلز پارٹی کی دوسرے درجے کی قیادت کے ساتھ سٹیج پر نہیں کھڑا ہو سکتا صدر نون لیگ کا مولانا کو دو ٹوک جواب پھوشربا مہنگائی دال روٹی کھانا بھی مشکل بنائی ملک بھر میں دالوں اور سبزیوں کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے کراچی میں ایک ہفتے میں دالیں چالیس روپے فی کلو تک مہنگی پیسل آباد میں سبزی کے ساتھ مفت ملنے والا دھنیا دو سو بیس روپے کلو تک جا پہنچا سبز مرش کی ٹرپل سنچری پیاز سو اور آلو ستر روپے کلو ہو گیا ادھر فردوس آسے قوان کا کہنا ہے وزیر آزم نے سندھ میں آٹا مہنگا ہونے کا نوٹس لے لیا حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بک شہمت اللہ کے نو سو چوہتر وے ارس مبارک کا دوسرا روز روحانی محفل کا اتمام زائرین کی بڑی تعداد میں مظہر مبارک پر حاضری لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا بابر آزم کو ٹیسٹ ٹیم اور محمد رزوان کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیے جانے کا امکان ون ڈے ٹیم کی قیادت کے لیے بھی بابر آزم کا نام زیر غور ہے ادھر دورائے آسٹریلیا سے قبل بولرز کا کیمپ کذافی سٹیڈیم میں شروع بولنگ کوچ وکار یونس کی زیر نگرانی کیمپ دو روز جانی رہے گا اور بلندو بالا لہروں کو چیرتے امیر کی سرفر کولا اینڈینو نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے لوگ کالفائی کر لیا کولا اینڈینو ورلڈ سرفنگ لیگ منس چیمپینشپ میں پانچ فی پروڈیشن پر موجود مولانا صاحب کو گولڈن ٹیمپل جانے کی توفیق ہوئی ہے لیکن کبھی قائد اعظم کے مزار پر جانے کی توفیق نہیں ہوئی کبھی لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر جانے کی توفیق نہیں ہوئی لیکن انہیں گولڈن ٹیمپل جا کر ان کے لنگر خانے کے معاینہ کرنے اور ان کے دھرم تاج یاترہ کی پربندکان کمیٹیوں جو ہیں ان سے ملاقات کا انہوں نے شرط بخشا وہاں پہ گولڈن ٹیمپل میں لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ قائد اعظم کے مزار پر بھی جا کے پاتحہ کی جائے میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے کشگوار حالات ہیں کہ پاکستان کی عظیم فوج اور عظیم سپاہ صلاحات قمر جوید باجوہ اور عمران خان ایک ہی جمہوری گاڑی کے دو پہی ہیں جس کو ڈی رین کرنے کی فضل رحمان صاحب کے ہاتھوں یہ ناکام کوشش کروانا چاہتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو تحریک جنم لے رہی ہے اور پچھلے کئی مہینوں سے جس طرح یہ آگ بڑھ رہی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست کی طرف توجہ لی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں دوائییں مہنگی ہوگی بلکل جناب مہنگائی ہوگی بلکل جناب حالانکہ عمران خان مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بلکل ہم ذمہ دار ہیں ذمہ داری کی وجہ کیا ہے ذمہ داری کی وجہ ہے نواز شریف اور شباز شریف ہیں ناصف ذرداری انہوں نے اس بے دردی سے اس خزانے کو لوٹا لوٹا کم لفظ ہے پارلیمانی لفظ ہے میں کہتا ہوں نوچہ یہ بھی پارلیمانی لفظ کم ہے دھڑن تختہ کیا اس ایکانومی کا اور شکر کریں کہ عمران خان کی حکومت نے ریکرڈ ڈک کا چھے بلین یو ایس ڈالرز وہ بھی بچنے جا رہے ہیں اور کار ایک ایک ہے ون پائنٹ ٹو بلین اور پاکستان معاشی گاڑی پہ چل پڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان نے پرائم نیسٹر لی سے پریزیڈنٹ شی سے لی فونگ جنگ سے لی شو پونگ سے ہر جگہ کا عمل مانے اور لاہور والوں گوارانہ قرآن دازی پر جو دس بارہ لاکھ درخواستیں آئی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک لاکھ لوگوں کو نوکرییاں دوں گا کوئی نئی درخواست نہیں دوں گا اور جو لوگ کہتے ہیں قرآن دازی غلط ہے اس کے یہ پیسے لے کے نوکرییاں دیتے تھے اور ٹی لے کے ملازمین سے میری کمیٹمنٹ تھی کہ اس پہلی تاریخ کو وہ کنفرم ہوں گے لیکن سٹے ہو گیا ورنہ ہم یہ پینتی سو کے پینتی سو آدمی اس پچپن سو میں شامل تھے اور لوگ کہتے ہیں شاید میں نے کیا میں اسے بڑی سیاست کرتا ہوں حضور میں اسد عمر سے کمیٹڈ تھا کہ ایک سکیل کی شرح تمام لوگوں کو بڑھا کے دوں گا میں مزدوروں کی آواز ہوں لیکن میں مزدوروں کے ساتھ ساتھ ریلوے کے افسروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ہم نے ریکارڈ نفع کی تین مہینے کی شرح پوری کی ہے ہم اپنے ٹارگٹ سے بھی ملین اینڈ ملین روپیز آگے جا رہے ہیں اور ایم ایل من کا مطلب یہ ہوگا ہم نے ایک سو اٹھتیس ٹرینیں چلائی ہیں آپ سارا لاہور کا میڈیا گوہ ہے کہ یہ جو ہم نے اٹھتیس ٹرینیں چلائی یہ ساری دنیا ہمارا مزاق اڑاتی تھی جس میں آپ میرے بھائی بھی شامل تھے پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جس نے پیسنجر سے بھی نفع کمایا اور میرا خیال تھا کہ میں پانچ سال میں پانچ سال میں یہ سات فریڈ ٹرینوں کو سولا کروں گا پہلے سال ہی ہم نے سولا کا ٹارگٹ اچیف کر لی ہے اور اب سولا کو بیس لے کے جاؤں گا پانچ سالوں میں اگر درمیان میں بیس ہو جائیں ہمارے پاس ویگنیں نہیں ہیں ہمارے پاس پیسنجر کوچز نہیں ہیں لیکن اور ہمارے پاس اٹھارہ سو اکسٹھ کی پٹڑی پڑی ہوئی ہے ایمل ون انقلاب کا نام ہے جو اللہ کرے میری میری موجودگی میں ریل منسٹر اور عمران خان کی قیادت میں ہو جائے میری کمیٹمنٹ ہے آپ سے ایک لاکھ لوگوں کو اسی قرآن یہ کیابنٹ کا فیصل ہے اسٹیبلشمنٹ کا فیصل ہے سب سے زیادہ پولیٹیکل نقصان مجھ کو پہنچا ہے میرے ہلکے میں ریلوے سٹیشن نہیں ہیں نہ ریلوے کالونیاں ہیں اس کے باوجود پڑوسیوں کی ہوا ہے کیونکہ بیروزگاری کا طوفان ہے دس بارہ لاکھ میں سے پانچ ہزار کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سو نوکریوں پانچ سو اپلیکیشنوں پہ ایک نوکری لیکن یہ دس لاکھ دس لاکھ دوبارہ انشاءاللہ ان کو ٹیسٹنگ میں لے جائیں گے میں دو باتیں آخری آپ سے کرنا چاہتا ہوں سیاست کے لیے وقت بڑا اہم ہوتا ہے time is very important in politics and express train never waits the passengers اس وقت جو ادارے اور جو لوگ ملک کی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہیں وہ سیاسی انتشار اور خلقشار کے بارے میں بھی انتہائی فکر مند ہیں اور پہلی دفعہ ایسا ہے ہو رہا ہے کہ وہ سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جیسی تیسی بھی economy ہے اس کو چلنے دیں لیکن مولانا صاحب جب بھی علامان تحریک چلائیے اس ملک میں مارشاللہ لگا ہے جب بھی انڈری پیٹرسن جو ہے وہ آپ کو اقلار نہیں دے سکتی پنجاب میں میرا نہیں خیال کہ آپ کی کوئی سیٹ ہے مشرف کے زمانے میں تھی اور اگر آپ صرف گجناوالا لاہور اور فیصلہ باد کی سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ بھی حکمرانی کا فیصلہ کر دیتے ہیں تین ڈیوین جو ہیں وہ پاکستان کی حکمرانی کا فیصلہ کرتے ہیں گجناوالا فیصلہ باد اور لاہور جو اس کو اچیو کر جاتا ہے تین ڈیوین جو ہوتی ہے موسیقی